بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے جو میرے بھائی پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ تمام دوست احباب جو سعودی ریبیا کیا میں گلف کنٹری سب ہی رہتا ہوں کسی بھی آپ گلف کنٹری کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یا سعودی ریبیا کو آپ چھوڑ کر ایکزل لگا کر جا چکے ہیں یا ڈی پوٹ ہو کر جا چکے ہیں سفارہ سے خروج لگا کر جا چکے ہیں یا سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر جا چکے ہیں یا بھائی کفین نے آپ کو بیج دیا یا آپ نے شورتے کو پکڑائی دے دی یا ان معاملات کی صورت میں آپ پاکستان جا چکے ہیں اور آپ دوبارہ عمرہ یا ویزٹ یا ورک ویزہ لینا چاہتے ہیں اور تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اگر آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یعنی کہ حروب ہے ایکام ایکسپائر ہے مطلوب ہے یا بھائی تمام اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ کا اگر ذہن ہے کہ میں بھائی سفارہ یا آؤٹ پاس یا جیل کے رستے یعنی کہ ترہیل ہو کر چلا جاؤں تو دوبارہ نیو ویزہ لے کر آ جاؤں گا تو بھائی یہ آپ تمام بھائیوں کے لیے میری ویڈیو ہے شورت سی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا آج جوازت السعودیہ کی طرف سے ایک اور ٹویٹ کی گئی میں نے بولا آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں یا بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں وہ پکچر ہی دکھا رہا ہوں میں جس میں سب سے اوپر بھائی لکھا ہوا ہے سعودیہ بھی ہمیں انٹری کے متعلق یہ طریقہ کا غلط ہے اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے بندہ کون سے آپ کو پکچر ابھی دکھا رہا ہوں میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر تفصیل جو لکھی ہوئی ہے پڑھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا جتا ہوں میں دیکھیں تمام وہ میرے بھائی جو سعودیہ سے جا چکے ہیں یہ جاننے کی جن کی مرضی ہے ٹھیک ہے ان میں آپ مثال کا طور پر آپ اپنی فیملی کو چلو میں سعودیہ میں فیملی کو بلوالوں فیملی پہلے میری رہ کے جا چکی ہے یا میں عمرہ پر بلالوں کسی کو حالانکہ وہ پہلے رہ کے جا چکا ہے تو ایسے تمام بھائی جو بھائی سعودیہ سے جاتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ میں مختلف ویڈیو میں یہ چیز ذکر کر چکا ہوں آپ نے خود کہیں سے بھی اپنا ریکارڈ چک کروانا ہے خود کروائیں آپ کا مثال کا طور پر آپ کا کوئی بھائی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی دوست اخباب کا کوئی دوست یار بیلی بھائی کوئی اشتہ دار سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے تو بھائی آپ ان سے رابطہ کر لیں ان کو بول دیں کہ بھائی میرا سٹیٹس چک کروا دیں مثال کا طور پر سٹیٹس کیا دیکھیں جوازات میں جو ریکارڈ سیف ہے نا بھائی ہمارا آپ مثال کا طور پر ہم نے جی یہاں سے وہ چینج کر لیا پاسپورٹ چینج کر لیا نام بھی چینج کروا لیا ایک میں مثال دے رہا ہوں حالانکہ پاکستان میں بھی یہ قنون بہت سکتا ہے لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کام بندہ کر لیتا ہے آج جی میں نے تو پاسپورٹ ہی چینج کروا لیا ہے میں نے تو نام ہی چینج کروا لیا ہے اور ابھی تو میں نے تو فنگر نام چینج ہو گیا پاسپورٹ کے اوپر اور تصویر وغیرہ میری ابھی اور ہے پہلے کی نسبت ڈیفرنٹ ہے تو ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا جب آپ سعودیلیہ پہ پہنچیں گے تو آپ ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے تو ایمیگریشن جی سے بولتے ہیں جہاں پر ہمارے فنگر ہوتے ہیں پکچر آتی ہے بھائی جہاں پر وہاں پر آپ نے فنگر رکھنے ہے یا واپس بھیجیں گے چلیں یہیں سے آپ اپنی واپس ٹکر لیں اور یہیں سے دو دو تین تین دن بندی ارپورٹ کے اوپر ایک روم میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں پتلہ سا کمبل دے دیتے ہیں اور ایسی چلا دیتے ہیں کہ چلو واپسی کا ٹکر میں گواؤ اور چلو یہاں سے واپس چلو بھائی یہ پاسپورٹ کے اوپر نام وغیرہ چینج کروانے سے فنگر یہ پاکستان میں آپ کا مسئلہ سعودیہ میں یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا وہاں پاکستان جا کر آپ کے جب فنگر ہوں گے ایمیگریشن میں تو آپ کا پرانا ریکارڈ سامنے سارا آجے گا اچھا بات جو کر رہا تھا دیکھیں آپ نے خود کسی سے کروانا ہے دوست اخباب بھائی آپ کا سعودیہ میں آیا یا آپ کا پاکستان میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا آپ اس کو بلوانا چاہتے ہیں تو آپ بھائی خود مکتب عمل جائیں یا ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر جائیں جوازات یا مکتب عمل کے اندر بھائی غیر ملکی کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے کسی مندوب سے کسی سعودی سے بات کر لیجئے گا کہ بھائی یہ بندے کا اقامہ نمبر ہے یا اس کی پاسپورٹ کی پرانی پکچر اس کا ہم نے مطار یعنی کہ مرحل پیپر نکلوانا ہے دیکھیں آپ کو جب وہ پیپر نکال کر دے گا تو آپ اس سے تفصیل ضرور پوچھئے گا ہم بھی یہ کام کرتے ہیں ہم بھی پیپر نکلواتے ہیں جن بھائیوں کے نکلواتے ہیں الحمدللہ پوری تفصیل پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تفصیل اس سے پوچھ لیجئے گا اپنا ریکارڈ ضرور چکر رہے ہیں سفر کرنے سے پہلے آپ کا ریکارڈ کے لیے رہتا ہے کسی سے کوئی کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ویزا لیں سفر کریں نو ٹینشن ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پبندی آتی ہے تو پوچھ لیجئے گا بھائی میں پھر ممکن کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ تفصیل پوچھ لیجئے گا بھائی اس کے بعد ہی عمرہ یا وزر ویزا یا ورک ویزا پھر بھائی پرچیس کیجئے گا پیسے پہلے لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے